یہ کتاب کب شائع ہوئی کب لکھی گئی اور اس کتاب کی سب سے خاص بات جو جان ایلیہ کی باقی کسی کتابوں میں موجود نہیں میں جان ایلیہ کے فیمز کو وہ خاص بات بھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا یقیناً اس کتاب کو جان ایلیہ کی زندگی میں بہت پہلے شائع ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کی ایک مین وجہ ہے جان ایلیہ کی یہ کتاب اتنی دیر سے شائع کیوں ہوئی اس کے پیچھے کی مین وجہ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ بہت سے جان ایلیہ کے فینز نہیں جانتے ایلیہ اپنی بہت سے محبوباؤں کے نام خط لکھا کرتے تھے ایک اسی طرح ایک خط کا ذکر بھی انہوں نے اپنے اس دباجے میں کیا ہے ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن عشرتے ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے ایک رمز ہے ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدہ عشرتے انجام نہیں پاسر زندگی میں کبھی آرام نہیں میں جو ہوں جون ایلیا ہوں جناب اس کا بے حد لحاظ کیجئے گا السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جون ایلیا کی کتابوں کے ریویو کا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک مین وجہ تو یہ ہے کہ جون ایلیا کے کافی ساری فینس مجھ سے انسٹاگرام پر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جون ایلیا کو کہاں سے پڑھنا شروع کریں جون ایلیا کی کون سی کتاب کو پڑھیں کیونکہ جون ایلیا کی چھے کتابیں ہیں تو جون ایلیا کے فینس اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم پہلی کتاب کون سی پڑھیں تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے جون ایلیا کے فینس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جان ایلیا کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے ابھی جو آپ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں یہ جان ایلیا کا پہلا مجموع کلام شاید ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اس کتاب کا تمام جان ایلیا کے فینس کو ریویو پیش کرنا ہے یہ کتاب کب شائع ہوئی کب لکھی گئی اور اس کتاب کی سب سے خاص بات جو جان ایلیا کی باقی کسی کتابوں میں موجود نہیں میں جان ایلیا کے فینس کو وہ خاص بات بھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور ریویو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ کتاب اچھی ہے یا بری میں بس جان ایلیا کے فینس کو اس کتاب کے چاند اہم پہلوں سے اگاہ کروں گا اور واقعی یہ دیپینڈ کرتا ہے جان ایلیا کے فینس پر کہ یہ کتاب ان کو کس طرح سے اچھی لگتی ہے تو ابھی یہ کتاب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ کتاب نائنٹین نائنٹی ون میں اس وقت شائع ہوئی جب جان ایلیا کی عمر ساٹھ سال تھی یقیناً اس کتاب کو جان ایلیا کی زندگی میں بہت پہلے شائع ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کی ایک مین وجہ ہے جان ایلیا کی یہ کتاب اتنی دیر سے شائع کیوں ہوئی اس کے پیچھے کی مین وجہ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ بہت سے جان ایلیا کے فینس نہیں جانتے اس کے علاوہ یہ جان ایلیا کی واحد کتاب ہے جو جان ایلیا کی زندگی میں شائع ہوئی اس کے علاوہ جان ایلیا کی تمام باقی جو بکس ہیں وہ جان ایلیا کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جان ایلیا کی اس کتاب میں مجود اس خاص بات کی جو جان ایلیا کی باقی کسی کتاب میں مجود نہیں ہے اس کتاب کی وہ خاص بات جو جون ایلیہ کی باقی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے وہ اس کتاب میں موجود جون ایلیہ کا دباچہ ہے دباچے سے میری مراد اس کتاب کا وہ حصہ ہے جس میں جون ایلیہ نے اپنے زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت کے درمیان جون ایلیہ کو جتنے بھی حالات و واقعات پیش آئے ان کا مختصر جو ہے وہ جون ایلیہ میں جون ایلیہ نے اس دباچے میں ذکر کیا ہے چونکہ جون ایلیہ کی زندگی دکھوں اور غموں سے بھری پڑی ہے اس لیے ان تمام حالات و واقعات کا تفصیل سے کسی بھی کتاب میں ذکر کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لیے اس کتاب میں صرف ان حالات و واقعات کا ذکر کیا ہگیا ہے جو جون ایلیہ کی زندگی کے چاند اہم ترین واقعات تھے تو اب بات کرتے ہیں کہ جون ایلیہ نے آخر یہ کلام انتیس تیس برس کی تحیر کے بعد کیوں چھپوایا آخر وہ ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے جون ایلیہ اپنی کسی بھی کتاب کو شائع کروانے سے جو ہے وہ دور رہتے تھے تو اس کی وجہ جون ایلیہ نے خود اپنے اس دباچے میں اس وجہ کا ذکر کیا ہے جو بھی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں بلکل سٹارٹ میں ہی جون ایلیہ اس وجہ سے ہی اس بات کا سٹارٹ لیتے ہیں کہ یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اطراف شکست ہے جو انتیس تیس برس کی تحیر سے شائع ہو رہا ہے یہ ایک ناکام آدمی کی شائعی ہے یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانہ کہ میں رائے گاں گیا مجھے رائے گاں ہی جانا بھی چاہیے تھا جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا اس کے بعد جان ایلیہ اس وجہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اب سے انتیس تیس برس پہلے میں نے اپنے بچپن کے دوست کمر رضی سے وعدہ کیا تھا کہ میرا پہلا مجموعہ تم ہی چھپواؤ گے مگر میں نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا اس کے بعد 1971 میں میرے بھانجے ممتاز سعید اور محمد علی صدیق نے میرے مجموعہ کا مواد مرتب کر کے میرے حوالے کیا تاں کہ میں اسے چھپوا دوں مگر میں نے ان کی ہوائش بھی پوری نہیں کی اس کے بعد زاہدہ ہی نہ جو کہ جان ایلیہ کی وائف تھی انہوں نے سب سے زیادہ کاری کروائی کی میری جو نظمیں اور غزلیں ان کے ہاتھ لگیں انہوں نے ان کی کتابت شروع کروا دی مگر میں نے باقی چیزیں انہیں فراہم نہیں کی چنانچہ ان کی کوشش بھی بے نتیجہ رہی اس کے کئی برس بعد میرے بھائی اور دوست میراج رسول نے مجموعہ کی اشاعت کا ایک شاندراز برنامہ بنایا مگر میں اپنی دس برس کی عذاب ناک بے خوابی اور اپنی دماغی دوروں کے باعث اس قابل نہیں تھا کہ اپنا مجموعہ مرتب کر سکوں آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اپنا کلام نہ چھپوانے میں آخر اتنا مبالغہ کیوں کیا اس کی وجہ میری ایک خاص احساس جرم اور روحانی عذیت ہے جس کی ارداد میں آگے چل کر سناوں گا پھر اس وجہ کا ذکر کرتے ہوئے جون علیہ لکھتے ہیں موسم سرما کی ایک سپہر تھی میرے لڑکپن کا زمانہ تھا بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھے میں بھی اداس ہو گیا وہ مگر بھی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو میں نے پوچھا بتائیے بابا کیا وعدہ انہوں نے کہا کہ یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے میں نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا مگر میں بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا بابا میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصنیفات زائع ہو گئیں بس چند متفرق مسودے رہ گئے یہی وہ میرا احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعت سے گوریزہ ہی نہیں متنفر رہا تو ابھی یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جون ایلیہ نے اپنی کتابوں کی اشاعت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یہ کتاب شائع ہو اب بات کرتے ہیں جون ایلیہ کے زندگی کے اس حصے کی یعنی جون ایلیہ کی اس عمر کے اس سال کی جس میں جون ایلیہ نے جون ایلیہ اپنی زندگی کا اہم ترین سال قرار دیتے ہیں جون ایلیہ لکھتے ہیں میری عمر کا آٹھمہ سال میری زندگی کا سب سے اہم اور ماجرہ پرور سال تھا اس سال میری زندگی کے دو سب سے اہم حادثے پیش آئے پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شیر کہا چاہ میں اس کی تماشے کھائے ہیں دیکھ لو سرحی میرے رکھ سار کی جس دن پہلا حادثہ پیش آیا تھا وہ دن نہ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایک دن تھا اور نہ مہینوں کے دنوں میں سے کوئی ایک دن وہ دن تو سال کے تین سو پینسٹھ دنوں کے علاوہ ہی کوئی دن تھا وہ تاریخ اور تقویم کا کوئی دن نہیں تھا بلکہ زمانے مطلق یا دہر کا کوئی دن تھا جون ایلیہ کی زندگی میں خیالی محبوبوں کا بہت اہم کردار رہا ہے خاص طور پر فارحہ کا بہت سے لوگ فارحہ کو جانتے ہوں گے کہ جون ایلیہ کی زندگی میں فارحہ کا کتنا بڑا کردار تھا تو جون ایلیہ اپنی بہت سے محبوباؤں کے نام خط لکھا کرتے تھے اسی طرح ایک خط کا ذکر بھی انہوں نے اپنے اس دباچے میں کیا ہے کہ جب ان کی عمر بارہ سال تھی جون ایلیہ اس خط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں انیس سو تنتالیس میں میری عمر بارہ برس تھی میں اس زمانے میں بھی شیر کہا کہتا تھا کبھی جبران خلیل کے نبالک طرز احساس و خیال میں اپنی ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کے نام خط لکھا کرتا تھا وہ خط میری میرے پاس محفوظ ہوتے رہتے تھے میں ان خطوں میں اپنی افلاتونی مگر نرگسی محبت کے ظہار کے ساتھ خاص طور پر جو بات بار بار لکھتا تھا وہ یہ تھی کہ ہمیں انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے میرا خیال یہ تھا کہ میرے ہر وقت کے اشتعال میری تلخ مزاجی بے آرامی بیزاری اور دل برداشتگی کا اہم سبب انگریز سمراج کی غلامی ہے مجھے اپنے ان خطوں میں سے ایک خط کا دھندلا سا محفوم ابھی بھی یاد ہے یہاں میں اس خط کی عبارت اور محفوم کو اس کی اصل عبارت اور اس کے اصل محفوم کی بھولی بسری خیائت اور معنیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا ناظورہ مانی اب جان علیہ اس خط کا ذکر کر رہے ہیں جو وہ اپنی محبوبہ کے سوفیہ کے نام لکھا کرتے تھے ناظورہ مانی تمہاری پیشانی عبروں اور پپوٹوں کو ہزاروں ہزاروں شب نمی پیار میں نے اس سے پہلا حد تمہیں اسکندریہ کے پتے پر ارسال کیا تھا لیکن سیدی الیائی ابو ماضی نے مجھے کاہرہ سے لکھا ہے کہ تمہارا ہندان کاہرہ منتقل ہو گیا ہے اب یہ آپ نوٹ کریں کہ جان علیہ خیال میں بھی کیسے انہوں نے ایک جگہ کا ایڈریس جو ہے اس اپنے ذہن میں انزاج کا یاد کر لیا تھا اور پھر اسی ایڈریس پہ وہ اپنی اس محبوبہ کو وہ خط لکھ رہے ہیں یہ کتنی بہت گہری بات ہے یہ اب جان علیہ اپنے اس خط کو جو وہ اپنی محبوبہ سوفیہ کے نام لکھا کرتے تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ناظرہ اے مانی تمہاری پیشانی عبروں اور پپوٹوں کو ہزاروں ہزاروں شب نمی پیار میں نے اس سے پہلے پہلا حد تمہیں اسکندریہ کے پتے پر ارسال کیا تھا لیکن سیدی ایلیا ماضی نے مجھے کاہرہ سے لکھا ہے کہ تمہارا خاندان کاہرہ منتقل ہو گیا ہے اب میں یہ حد کاہرہ کے پتے پر لکھ رہا ہوں بس آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ خیال میں بھی جان علیہ نے اپنی محبوبہ کا گھر کا پتہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں امیجن کر لیا ہے اور اب اس پتے پر وہ جان علیہ کو وہ اپنی محبوبہ کو وہ خط لکھ رہے ہیں آگے جان علیہ لکھتے ہیں ہم ہندی ایک سجن میں زندگی گزار رہے ہیں افرنجی ہمیں کبھی آزاد نہیں کریں گے ہم کریں تو کیا کریں ان کے پاس تیارے ہیں توپے ہیں ٹینک ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہم انہیں ہندوستان سے کس طرح باہر کر سکیں گے میں دو مسرطیں ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں تمہارا دیدار اور افرنجیوں کا ادبار تم مشہد راس الحسین میں حاضر ہو کر دعا مانگو کہ ہم اور تم زندگی کی سعادت علیہ حاصل کر سکیں شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہ ہوگا کہ میں تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں آتفال خوری کو میری دعائیں پہنچانا اور سب سے اس خط کی خوبصورت بات اور اپنے بالوں کی کوئلٹ میری طرف سے چوم لینا سوفیہ میری سوفیہ خدا حافظ تمہارا جان فوزوی اب بات کر لیتے ہیں جان ایلیا کی اس کتاب میں مجود چند اہم ترین غزلوں کی اس میں جان ایلیا کی وہ غزلیں شامل ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پر جان ایلیا کے مشاعروں میں جان ایلیا کی زبانی ہی سنی ہوں گی تو میں یہ بات آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ جب وہ غزلیں آپ اس کتاب میں سے پڑھیں گے تو آپ کو وہ والی فیلنگ آئی گی کہ جان ایلیا جب ان مشاعروں میں وہ یہ غزل پڑھے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سارا پس منظر آپ کے ذہن میں گھومے گا تو جو چند غزلیں اس کتاب میں مجود ہیں وہ ان کا بس تھوڑا تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں تو سب سے پہلی جو غزل ہے اس کتاب میں وہ ہے اعزاد اہی کی داد جو پاتا رہا ہوں میں اس نازے آپ فری کو ستاتا رہا ہوں میں پھر ایک اور غزل جو بہترین غزل ہے جان ایلیا کی جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں تہل رہی ہوگی پھر اگلی غزل ہے حوب ہے شوک کا یہ پہلو بھی میں بھی برباد ہو گیا تو بھی پھر جان ایلیا کی سب سے امپارٹنٹ غزل جو اکثر یوٹیوب پر انسٹاگرام پر آپ کو جان ایلیا پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی غزلیں ہیں سارہی پھوڑی ہے اب ندامت میں نیند آنے لگی ہے فرقت میں نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم سینہ دہک رہا ہو تو کیا چھپ رہے کوئی کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھیل لے کوئی احلاق نہ برتیں گے مدعوہ نہ کریں گے اب ہم بھی کسی شخص کی پرواہ نہ کریں گے سوچا ہے اب کار مسیحہ نہ کریں گے اب وہ ہون بھی تھکے گا تو پرواہ نہ کریں گے گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا کس سے اظہار مدعا کیجئے پھر سب سے ایک اور اہم جو پسندیدہ غزل ہے میری جو میرے دل کے بہت قریب ہے جاؤ بے قرارے بے دلان شام بخیر شب بہ حیر یہ غزل جاؤ نے لیا اپنی وائف زائدہ ہینا کے لیے لکھی تھی آپ اس کو ضرور پڑھئے گا پھر ہے تجھ سے گلے کروں تجھے جانا مناؤں میں ایک بار اپنے آپ میں آؤں تو آؤں میں پھر ایک اور غزل ہے میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں یہ بہت ہی عالی غزل ہے اس کو بھی ضرور آپ پڑھئے گا اس کے علاوہ اور بہت سی غزلیں ہیں میں تمام گتلوں کا اس میں ذکر نہیں کر سکتا اور ایک اور غزل فارحہ فارحہ کے نام جو جاؤنلی نے غزل لکھی ہے وہ اس کتاب میں مجود ہے فارحہ کے نام جو جاؤنلی نے اس کتاب میں بنام فارحہ کے نام سے یہ غزل کا ٹائٹل ہے بنام فارحہ اسی طرح نکل آیا ہوں میں اپنے اندر سے گزر آیا چل میں چل کے ہدھ پر سے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے یہ چند غزلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھئے گا اور پھر آپ بات کر لیتے ہیں آخر پر جاؤنلی کے ان کتاب کی جو جاؤنلی اکثر اپنی مشاعروں میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کتاب کہتے ہیں دو سے زیادہ مصروں والے شیر کو تو کتاب میں سب سے پہلا شیر جو جاؤنلی کے اس کتاب میں مجود ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر ہے کوئی بات نہیں چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگیں سخن گھولیں گے تم نہیں بولتی ہو مت بولو ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے جو حقیقت ہے اس حقیقت سے دور مت جاؤ لوٹ بھی آؤ ہو گئی پھر کسی خیال میں گم تم میری عادتیں نہ اپناو شرم جہشت ججک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی اسی طرح اور سے بہت سے کتاب ہیں جو اس کتاب میں جون ایلیا کی مجود ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ لیجئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو جون ایلیا کی کتاب کا یہ ریویو کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا پر انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں میں اس سے اگلی کتاب کا ریویو آپ سب کے لیے لے کے آؤں گا تو تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے کنٹس میں بھی پڑھ لیجئے گا مجھے کنٹس میں بھی پڑھ لیجئے گا